اور جبلپور کے رانشی تھانک شیطر میں دو پکشوں کی بیچ ہوئے ویواد میں گولی چلنے سے دہشت فیل گئی از دوران دونوں پکشوں کی بیچ مارپیٹ میں کئی لوگ گالو ہیں پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے معاملہ میری دکان کے سامنے ایک جگہ خالی پڑی ہے جو سارو جمیک ہے نگن جمیک کی خالی جمیک پڑی ہے اور یہ آجتاں اپرادی ہیں ان لوگ باو سون کر آکاس سون کر اور یہ تمہارے سے انہیں آٹ ڈس لوگ جانے ہیں ان لوگ آکے وہاں پر کبجہ کرنا چاہتے ہیں اسیس کو لے کے میں نے منہ کر رہا تو اسی میں ان لوگوں نے آکے پندر اویس لوگ آکے ان لوگ نے ہاتھ اپائی کر دی ہمارا ہائی پھکی نہر کے پاس انکی لوڈرز کی دکان ہے وہ اپنی لوڈرز کی دکان دو چار مہینے سے بن دے تو وہ سو دھرمانے کلان گئے تو اس کا بھائی آگیا بولتا ہے ہاں پہ ترہ بات پی جائے گا جو دھر پہ آگیا خودا ہی کننے کے لیے بھائی نے بھائی چار مہینے سے دکان بند ہے ہم موال بچوں کے سے پانے گا ہم کھون لے تو ماتی تک مانگ رہا لیکن نے کیا کرا اس کا نوکر آیا دھکا ہمارے بھائی کو اور ان کے بھائی کو دونوں کو اکیلے میں ہمارے کچر کچر کے پھر ہم نے دھول لگا کے لگا پھائی نے جب انہوں نے بیان دیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مانوار کو گوسی ہی گوسی ہمارا رہا ہی موسی کو کسی کشک کے مارا اور اس کا باپ آیا اس نے فائدنگ کر ہمارے بھائی کو چار بار گولی چلایا صرف چار بار گولی چلایا صرف فائدنگ کر ہم نے بچا آگیا ہمارے بھائی کو آسینے میں گولی لگتی کون جمع دار ہوتا سارت چونگی چونکی میں قریب ڈیڑھ گئے مہمڈور میں چیپ کے ہٹانے چیپ کی بھواد کر سے دو پپچھوں میں بھواد ہوا جیسان خان اور سوویت یادہو ان کے بیچ میں مارکیٹ ہوئی اور اس کے بعد میں سوویت یادہو کو چھوٹ آئی اور جیسان یادہو کو چھوٹ آئی تو دونوں کو ملاجی کیلئے بھیجا گیا پس تیرنے حملک کیا یہ سوویت یادہو وزارہ آئی دیں نیکی کیا کہ کوrawnے میں اپنے جیسان پر 아니 پھولcku جیسان یادہو چھوٹ ملاجی کر Sofia